بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ حیدری مشکل کشا علی علیہ السلام حسینیت زندہ بات زندہ بات زندہ بات یزیدیت مردہ بات آل محمد دے ہر دشمنتے لانت سونی سلوات رحیم رحمان مالک آجد دندہ سرکار سرکار قائم آل محمد بادشاہ دست کا شہیدان کربلا دے عزت اور عزمت دست کا علی والے اندی زندگی دراز فرما علی والے اندی رزق عزت اج اضافہ فرما علی والے اندی اولاد دے مقدر نیک فرما اگر اسی آج کسے واسطے آمین آکھاں گے کل نکو ساڑے واسطے بھی آکھے گا جتنے علی والے مادمی ازادار زاکرین علماء دنیا تو چلے گئے ہیں میرے مولاوں نے یہاں کبرانو روشن تے منور فرما پاک ماسومے کم آکھا زادی اپنے پاک ویرد خزانے چوں تو انسارے انو اتنا وسی رزق تا فرما جی میں تو اٹھا دل لے تسی اس طریقے نال پاک مشن تے خرچہ کر سکو بھائی کمر عباس نو مولا بھی رامہ نال پتران نال خاندان نال پوری بستی نال دوستان احبابہ نال عبادہ و شاد رکھے جس دل اچھے نجف دے بادشادی محبتے میرا اللہ جس دل اچھے کربلا دے والی دا پیارے امام موسیٰ قازم بادشادی عزت دا صدقہ اس دل دی ہر دعا قبول دے منظور فرما میرے مولا صدقہ سا چھوٹے تیری خیرات زیاد ہے اپنے پیارے حبیب دا صدقہ حاضرین دے دامن پر فرما حاضرین دے دامن پر فرما حاضرین دے جھولیاں بھر دے حاضرین دے گھرانتے اپنی رحمت دا ظہور فرما جس جس بندے دا دل ہے بار میں امام دا ظہور جلد ہو جائے سونی زبان نال سونی آواز نال سونی سلوات سارے سرداران دی اجازتیں جی میں تھوڑا جتنا سبق سناوا جی ذاکر ذکر کرنوالا ذکر بندہ تا کر سکتے ہیں جے مذکور دی حقیقت تو واقف ہو گئے جیڑے نبیان دی سمجھ اچھ نہیں آئے انہ دی تعریف حبیب رزاکی کر سکتے ہیں آگ مٹی پانی ہوا نال بڑیوئی مخلوق انہ ہستیاں دے اس میں مولا تے تلاوت نہیں کر سکتی جنہ ہستیاں دے کسیدے دا نام قرآن زاکر دا نام اللہ انسان انہ ہستیاں دے کتنی تعریف کر سکتے ہیں جنہ ہستیاں دے ویڑے دے رسم و رواج دا نام شریعت ہے حبیب رزا انہ ہستیاں دے اس میں مولا تے کما حق کو ہو تلاوت نہیں کر سکتا میں انہ مالکان دے اس میں مولا تے کما حق کو ہو گفتگو نہیں کر سکتا میں انہ باد شاندی کما حق کو ہو سنا نہیں کر سکتا جنہ ہستیاں دے گھر دے جھاڑو دا نام یتاہرکم تتہیرہ تور دے کیا کہنے علی والے اندھے کیا کہنے ماتمی اندھے کیا کہنے ازادار اندھے کیا کہنے بہت بڑی شخصیت ساڑے ملک دا سرمایہ نوہدی دنیا اچھا اپنی مثال آپ میرے بزرگ باب الحوائج باد شادی عزت دست کا مولا بزرگان اتندرستی دے وے سیت کاملا دے وے سایہ سلامت رکھے جناب حسن صادق صاحب مولا آباد اور شاد رکھے اتنی پیاری تکریر اتنا خوبصورت خطاب تیون باد اچھے مٹھا مٹھا ہی پڑھنا چاہیے نا کی خیال اچھا انہوں میری جان بھی ویکھو کاننے چھ میری جان ہیں جی بسم اللہ جناب میں دو فرمان پڑھن لگا چور صاحب ایک فرمان میں پڑھن لگا بی بی پاک دا ایک فرمان میں پڑھن لگا نجف دے والی دا ایک فرمان میں پڑھن لگا باپ دا دوجہ فرمان میں پڑھن لگا بیٹی دا یعنی ایک فرمان فاتح شامہ کا زادی دا ایک فرمان سرکار علی علیہ السلام دا میں گھنٹے آن دی مجلس گھنٹے آن دی مجلس ہے اے میں ادے تو ادے منٹج تو انہو سنا لگا آقا زادی فرمایا سخی ابباس دی پاک مرشد زادی فرمایا سرکار اونو محمد دی پاک امہ فرمایا ہم وہ ہیں جن کا اترا ہوا لباس قرآن کا غلاف بن سکتا ہے ملک سایہ سلامت رکھنے توڑی مارفتن و سلامے ہم وہ ہیں اوہ جاہل زمانہ غور کر اے علید پتردہ فرمان نہیں ہم وہ ہیں جن کا اترا ہوا لباس قرآن کا غلاف بن سکتا ہے قرآن کا غلاف بن سکتا ہے اگے بات آگی میرے مولا امیر المومنین دی جی سرکار سلات المومنین فرمایا سرکار مالک روز جزا فرمایا خطیب ممبر میراج فرمایا مصور تصویر آدم فرمایا سرکار علی بادشاہ فرمایا جس دل کے اندر میرا بغض ہوتا ہے جب وہ قرآن کھولتا ہے تو قرآن اپنے معانی چھپا لیتا ہے شاباش شاباش آجد الدندہ صدقہ کو دہ حد سلامت رہن بابا جاند سامدہ مالک علیہ حیدری جس دل کے اندر میرا بغض ہوتا ہے جب وہ قرآن کھولتا ہے تو قرآن اپنے معانی چھپا لیتا ہے تو قرآن اپنے معانی چھپا لیتا ہے میرے بادشاہ فرمایا قرآن صرف اس بندے کو فائدہ دیتا ہے جس بندے کا اس بات پہ مکمل یقین ہے قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے بسم اللہ سیدہ آپ جیئے بھئی توڑی دعا ہوں توڑی دعا ہوں سبحان اللہ مولت وان سید دے مولت اندرستی دے یا علی یا کھنوالے کی صدہ موتاج نہ ہو علی علی کرنوالی زبان قبرچ لڑ کھڑائے نہیں قرآن صرف اس کو فائدہ دیتا ہے مہربانی حضورت وانڈی دعا ہے بابا جس کا اس بات پہ مکمل یقین ہے قرآن علی کے ساتھ ہے جی بسم اللہ جی مہربانی جناب مہربانی قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے میرے عزیزوں میرے بزرگوں میرے نوجوان بھائیوں نہائیت ہی لائک احترام سامین اے وجہ جے جناب بندیاں دا اس غالت ایمان نہیں ہوں دا او قرآن افض کرن تو بعد انہیں ہوں دے جے سبحان اللہ پیر کے ذہن فرشاہ جے ایسا یہ نا جی بسم اللہ بسم اللہ مولانا اسماعیل سرکار آلاللہ مقاموں انہوں نے سوال ہے اسی تو اڈشی ہیں اچھے آفض کوئی نہیں انہوں نے کہا ہینڈ انے کوئی نہیں کافی میرے عزیزوں دا میرے بھائیاں دا حکمیں ایک شیر دا او میں پڑھنے کیونکہ ہے اج پنجی رجب چلو مولانا فضائل ہے بادشاہ عبادت قرآن ہے تو ماتمین دی فرمائش نہیں لی ماتمین دا حکم ہندہ ہے جے تو اڈا دل لووے جے تو ان میں ماتمین دی شان دسا جے تو اڈا دل لووے کہ میں حسین بادشاہ دے نوکر دی عزت حسین بادشاہ دی زبانی سنانا سارے تیاروں بابا کربلا دے بادشاہ فرمایا اگر او بندہ مر گیا جڑا حسین نہ دشمن کیا چاہ جی سارے تیاروں بادشاہ فرمایا اگر میرا منکر مر جائے میرا ماتمی میرا عزدار او دے جنازج نہ جائے کیوں پتول دے پتر فرمایا اگر میرے ماتمی او دے جنازج جا کے آمین کہہ دیتا میں بخشنا پہ جائے گا زندہ باد زندہ باد بسم اللہ پر مزقر شاہ بسم اللہ سید زندہ بادشاہ 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 اور نہ تے لانتے جڑے ساڑے جنازے چاہ کے راضی نہیں اور نہ تے لانتے قرآن دی عزت دی قسم شاہ کے پیاندہ جنہ علی تے ایمان نہیں انہوں دے ہی کوئی نہیں کٹن کدے رہ گیا انہوں دے ہی نہیں چلو جے توہتا دیل پڑھ گیا میں مگوہ اور جملہ پڑھ کے آیا چلو جے توہتا موڑے توہتا دیل پڑھ گیا توہتا میار ایتھو تک آ گیا تو میں ستم ایمام دا فرمان پر لگا زندان اچھلو کے ستم ایمام سرکار موسیٰ قاسم علیہ السلام بادشاہ کی پریائی لہجنال فرمایا زنا کی پیداوار ہماری زلایت کا اقرار نہیں کرسکتی زندان اچھلو کے دیکھر زندان اچھلو کے صور sangat تک آئی Zack زندان اچھلو کے سبwoman زندان اچھلو کے دیکھر جو دیکھر خواص شماعید چلو مولا توڑی زنگی کرے تو سہوڑا میری ملاقات تے بھی کوئی نہیں میں مسکین آدمی یا نکھے نکھے میرے بچے نے جا تو جندہ کوئی زیادہ علم میں 3500 میرے کوئی لے لوے تھے ایتھے آکے پڑا اس کا ڈللے آو جی نصیم شاہ جی مولا امیر المومنین بادشاہ فرمایا اگر تم نے اچھی بات بھی کرنی ہے تو موقع تلاش کرو اچھی بات بھی کرنی ہے تم موقع تلاش کرو مولا امیر المومنین بادشاہ فرمایا پرندہ اپنے پاؤں کی وجہ سے اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں بھنس جاتا ہے مولا فرمایا الفاظ کی بجائے لہجہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو میں نرمی اختیار کرے جنہوں اے بھی فرمان سمجھ نہیں آیا نجف دیوالی فرمایا گفتگو کرو تا کہ تم پہچانے جاؤ مہربانی جی مہربانی حضور توڑی زنگی ہوگی سلامت رہو جڑا حکم اندتا نے میں اس پاسی طوران جی جی مولا علی دی عزت قابدی وجہ تو نہیں قابدی عزت مولا علی دی وجہ تو قابدی عزت مولا دی وجہ تو مولا دی عزت قابدی وجہ تو نہیں میں ایک سیکنڈ ایج تو انہوں مجلس سنو اللہ گاں جی سنڈ لب ہوتے اجے شروع نہیں ہویا ٹائم تو سیاکوں کے دے شروع کران دے ایک سیکنڈ ایج میں مجلس پڑھنی ہے جی ذرا کشکول اپنا کھولو سماعت میں اہداری دیو میار بلند کرو عقیدہ اپنا پڑھن لگا دو اڈا چیک کرن لگا ایک قرآن میرے سر پہلو ٹائم شروع ہو گیا قابدی مٹی صرف مٹی یہ خاک شفا نہیں اچھا ایک میں تو انگال دا سا یہ جڑی تقریر ہے نا تقریر یہ سو کھل دیو آلم دا کام ہوند ہے اینی گلنو اینہ کرنا تے شاعر دا کام ہوند ہے اینی گلنو کٹھا کر کے تے اینہ کرنا مثلا میں تو انمثال دینا کہ علی کے ذکر کے سوا میں کچھ نہیں سنتا میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے جس کتاب اچھ لکھے اس غلط لکھے ہیں جس کتاب اچھو پڑ کے پڑے ہیں اس غلط پڑے ہیں کوئی میرا کیسے تے اتراز نہیں کوئی میرا کیسے تے اٹیک نہیں میں اپنے عقیدے دیچہ اور اس صاحب بات کر رہا ہوں سیونٹی فائی پرسنٹ لوگاں نے پیسے دے کے کتابوائیں چھے کلم دے ذریعے آل محمد دی توہین کروائی ہیں میں مثال دے نا اے پنجی رجب آج مجلس ہے ایتھ بانی نے کرامت ایدری صاحب تو جب میں انہوں نے چنگئی نہیں لگ دا تو میرا عشتہ آرش کی میں نہ آگے دا چھوڑی کمر تو انہوں نے نہیں مننی ہے جنیاں حکومتان گزریاں نے جنہیں حکمران گزرے نے نوے پرسنٹ بلکہ اس تو بھی زیادہ آل محمد دے خلاف گزرے ایسا یہ نہیں میرا نہیں یہ ذہن تسلیم کر دا میرے بزرگو عزیزو کہ بی بی پاک آکھیں ہوئے میرا اللہ واستی اس مولود دا میری مشکل آسان فرما یہ جے میں وہ لفظ نہیں پڑھ دا جڑے کتاب میری مشکل آسان فرما میں بڑی پریشانہ اس مولود دا واستی بغیرہ 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 کملہ انسان آپ سوچ اے مانکن دی اس بی بی دا تعلق کس خاندان لانا جی لو تو آڈے نو کرتے جڑا ترس ہویا اوہ میں جناب نو سبق سنا لگا جڑا علمہ والدی عطائے عمران حویلی مسلط آقازادی آیت القرصی تے جناب عمران آیت القرصی تے اچھا بندیاں دے ایمان اپنے کچھے نے عقیدیں اپنے ہونا دے خراب نے تے الزام ساڈے تے جی زاکر عدد ہو ودا دے اندے نے اوہ کملے آ اے توں نہیں آکھا کہ مراج علی راتی پردے دے ایک پاسے محمد سی تو دوجہ پاسے اللہ سی حضرت عجویان علی سے میں حبیب رہا ہن بھی آنکھ رہا شبہ مراج پردے دے ایک پاسے میرے پاک مولا مصطفیٰ ایک پاسے مولا علی تو آکیہ سی دوجہ پاسے اللہ عقیدہ توحید رکھنا لیا حبیب رضا دا اوہ اللہ نے انجڑا پردے دے ایک پاسے ہوئے تو دوجہ پاسے نہ ہوئے اے توہاں کے معاشرہ میں دن اللہ کرسی تبا مہدہ تو کرسی چاہاں چاہاں کرے دی اللہ کرسی تبا مہدہ میرا اوہ اللہ نہیں جڑا کرسی یہ چاہاں جاہاں میرا اوہ اللہ نہیں جنڈے ہاتھ ہون میرا اوہ اللہ نہیں جنڈے پیر ہون میرا اوہ اللہ نہیں جنڈا جسم ہوئے ہون میں چیک کرنا ہے کس میار تو تسیہ اپنے نوکر میں سن رہے ہو میرا اوہ اللہ نہیں جنڈا وجود ہوئے جہاں تیرا اس گلت ہی مانے نا کہ معاشرہ دن کرسی سے اللہ پوے گا لہ پیو دا پتر بنی جڑا اس دن پھے گیا اوہ اللہ من لمی ہاتھ دو میں اسے حیدری مسلط اکہ زادی کرسی تے سرکار ابو طالب اکہ زادی مسلط اٹھے جناب ابو طالب بادشاہ دے دعا قدمتے ہتھ رکھے اکہ زادی فرمایا بادشاہ اگر اجازت ہوئے اے مکابے دے اندر جا کے اوہ وعدہ پورا کر آماں جڑا اللہ نال میں کی تے تھوڑی توجہ بابا تھوڑی توجہ حضور جڑا اللہ نال میں کی تے فرمایا سیدہ ایک لمحہ رکھ جو جی بادشاہ آکہ زادی رکھ گئے لو جی ساری کشتی تے سواروں ویسے ایننگا لکھ رہا تھا دکھ لگے گا جڑا ایک سیکل نجی چھے رہ گیا آکہ زادی رکھ گئے جناب ابو طالب نے اپنے نوکرنوں آواز دی تھی تو جناب جبریل حاضر ہو گئے واہ واہ بھئی واہ کیا بادت وڑے میار دی سلام بھئی سب جناب جبریل حاضر ہو گئے جی مالک جی میرے بادشاہ سرگار ابو طالب فرمائے جبریل میرا حرم حرم تو حرم جا رہے ہیں میرا حرم حرم تو حرم جا رہے ہیں فورا انتظامات کرو نوری ہجابات نوری سائبان نوری کناتا جبریل علی دی امہ دا قدم زمین تے ہون تو پہلے تیرا پر ہونا ضروری ہے فرمایا جبریل میرا حکم سوڑ بہت جلدی کرو بہت جلدی کرو بہت جلدی کرو مالک کیوں بادشاہ فرمایا اگر سیدہ نے ایک لمحہ بھی کعب جان کو انکار کر دی تاکہ بابو طالب نگھر بھولانا پہ جائے گا ترس کیتا علی دی امہ تاہر تطیب قدم چاہ کے باب توحید کا راز کر کے کسر تطہیر چو نکل کے آئے تطہیر پڑھ کے آقا زادی نوری ہجابات چاہ رہے ہیں نوری ہجابات چاہ رہے ہیں جڑے ویلے سیدہ دے قدم دیوار کعبہ دے نزدیک آئے دیوار کعبہ نے درود پڑھ کے علی دیمان رہ دیتا جدوں قدم اندر چلے گئے درود پڑھ کے کابیچ مسلح مسلح تھی میری آلیہ تشریف فرماؤں حضورت وجہ ہے جو سرکار امران دی حویلی مسلح یہ تھے میرے پاک مصطفیٰ ہو مولا امیر المومنین بادشاہ دے ظہورتو پنج منٹ پہلے اللہ گل کی تھی اپنے حبیب نا لو جی مصرہ میں پڑھن لگا جناب ظہورتو پنج منٹ پہلے اللہ بادشاہ گل کی تھی اپنے حبیب نا اللہ فرمایا مجلس دے ہونا ہے جی اور بی بی پاک مصطفیٰ حضورت پاک مصطفیٰ اللہ فرمایا چلو حبیب بکہ ہم چلو حبیب بکہ ہم آ رہے ہیں کعبے میں علی والد حتان و سلام چلو حبیب بہت مہربانی آ رہے ہیں کعبے میں چلو حبیب چلو حبیب کہ ہم آ رہے ہیں کعبے میں ہم اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو چلو حبیب دوحرہ رہے ہیں کعبے میں چلو حبیب چلو حبیب چلو حبیب ہم اپنے آپ کو چلو حبیب اللہ فرمایا تمہاری آنکھ سے اپنا غرور دیکھے گے مولا میری مدد کرنا مولا میری مدد کرنا اگلے مصرے تھے اگلا مصرہ اکرم طہر صاحب انجے بھئی اے چھاننے اتے سارے شیعہ کچھار پانجار انجن کی تھا جڑے تھلے آگئے او ناستے اگلی گل تے اے میرے دووے آتت و آڈے ایک قدمہ تے نے ذرا گل سنے آجے ناو کر دیں ذرا گل سنے آجے ناو کر دیں اللہ فرما رہے ہیں تمہاری آنکھ سے اپنا غرور دیکھے گے ہم اپنے گھر میں ہی اپنا زہور دیں زندہ بات زندہ بات سارے بولو بھائی علی حق علی حق علی حق علی حق قسیدے دی دنیا ہے اینا نوٹرالی کہ میرے اللہ تین کسی وجہ تو غرور ہے بادشاہ تیری ذات کیوں متکبر ہے اللہ فرمائے میں اس وجہ تو متکبر ہاں میری ذات مظہر دانا علی تمہاری آنکھ سے اپنا غرور دیکھے گے ہم اپنے گھر میں ہی اپنا زہور دیکھے گے ہے کس میں کون یہ سمجھا رہے ہیں کعبے میں آ چلو حبیب کہ ہم آ رہے ہیں کعبے باڑی زندگی ہوئے مولدان آباد رکھے مولد وڈ خان دان دی حفاظت فرمائے آو دی خیر طیب شاہ جی باوہ جی اجازت و مجلس شروع کریے جی کلام میں ایڈا سونا پڑن لگانا ذرا علی ناصر نوزے نیچو کڑ کے سوئے ہیں ہوتے نا تھے آنوں نے آدھا 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 شکر آدھا تھے میں ایڈھو نا دا شکریہ دا کرنا چنگا کی تعلی آگئے بہت شکریہ لو جی بہت مہربانی آج کیڑا دین نے آج پنجی رجبے مجلس میں شروع کرنے لگا تو مکان لگا آج پنجی رجبے بغداد شہر زندان امام موسیٰ قاظم زاہر اچ زندان حقیقت اچ دفتر توحید زاہر اچ زندان قبلہ بھن دعا جی بھن تو سنجاڑا نہیں اے تو ان میں توفہ دینے لگا تو تو دعا لیں لگا آہ بسم اللہ زاہر اچ زندان حقیقت اچ دفتر توحید ہتھینچ کڑیاں پہرینچ بیڑیاں گلے وچتاو جسمت زنجیر ظاہر ان قید لوگاں ترہ ترہ نے سوال کی کہ انہا کہ تسی حجت خدا ہو ایک لمحہ تو آڈا عبادت تو خالی نہیں یہ تسی سجدہ کی میں کر دے ہو تسی قیام کی میں کر دے ہو تشدج کی میں بیٹھ دے ہو نماز کی میں پڑھ دے ہو جنہ بندیانو زاکری مزاج دا پتہ ہے نماز کی میں پڑھ دے ہو تیرے ستم امام بادشاہ فرمایا خبردار میری جبین کے تیور نماز پڑھ دے ہو توڑیاں جتیانو سلامے توڑیاں جتیانو سلامے بسم اللہ صحیح بن تیرے بسم اللہ صحیح بن كوب enseMer میری جبین کے تیور نماز پڑھتے ہیں میری جبین کے تیور نماز پڑھتے ہیں میری جبین کے تیور نماز پڑھتے ہیں تیرے سطح امامہ کیا میرے وجود پہ زیور نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے وجود پہ زیور نماز پڑھتے ہیں میرے وجود پہ زیور نماز پڑھتے ہیں آپ جیئے بھائی میرے وجود پہ زیور نماز پڑھتے ہیں جی انہا آپ قید کرن تو بعد اپھر بھی ڈر دے سان زندان دے دروازے گوں زیادہ در بندے لنگ دے نہیں سان خوف صدا خود قیدی کرن دے باوجود جی توجہ حضور ایک دن انہا رش اتنا زیادہ تربار ج قیدی امام نے میرے بادشانہ دے پاس تم پریشان ہو کہ سرور کا یقین باقی ہے تھوڑی توجہو جناب تو آڈتو تو لکھناؤ نیڑی ہے نا تاں ہی تو زاکر تھوڑے اندھے نیڑا دور لکھناؤ نیڑی قرآن دی قسمیں چوری کمر صاف دی عزتی بڑی ہے اترام ہی بہت زیادہ اترام بھی بڑا زیادہ تھے ڈر بھی تہر سارے تم پریشان ہو کہ سرور کا یقین باقی ہے رات میں لاہور پڑے اڈا پس روئے پڑے ہیں صبح میں پکھیاڑے پڑھ کے آیا جتھے میں پڑے ہیں حق ادا ہویا ہن میں ایتھے پڑھنے لگا اگلا مصرہ اور توحید اٹھے کے دارو شیعہ نزا کر توحید پڑھنے لگا ہے امام فرمایا تم پریشان ہو کہ سرور کا یقین باقی ہے اللہ اللہ ہے کہ جب تک یہ جبیم باقی ہے میرے بانی تم پریشان ہو کہ سرور کا یقین باقی ہے اللہ اللہ ہے کہ جب تک یہ جبیم باقی ہے اللہ اللہ ہے کہ جب تک یہ جبیم باقی ہے اللہ اللہ ہے کہ جب تک یہ جبیم باقی ہے مولا فرمایا کربلا زندہ ہے اور اس کی نہیں باقی ہے نہیں نہیں پچھے رہ گئے کربلا زندہ ہے اور اس کی نہیں باقی ہے مولا فرمایا میرے دم سے یہ جہاں اور زمین باقی ہے میرے دم سے یہ جہاں اور زمین باقی ہے امام موسیٰ قازم بادشاہ فرمایا میرے عبرو کے اشارے سے جہاں زندہ ہے میرے عبرو کے اشارے سے جہاں زندہ ہے مولا فرمایا بغض جس دل میں میرا ہے وہ کہاں زندہ ہے مہربانی جانا میں کو بچا نہیں کہ تو اڈا سٹیٹس میں ہر پہلے داد دا کتے سی تھے ان کی تھے جی مہن دنانو وداوا نا تو میں جناب ابو تعالی بتا زاکر تے نہیں نا جی ذرا کابو ہو کے بے نا جناب غاؤس پاک دا واسطہ اس بندے نجھ اڑانج کر کے بیٹھا ہاتھ کھول بندے کبریں چھ ٹرکین شہید ہو کے تیرے ہاتھ کھولان واسطہ تو مڑا ہاتھ کر کے بے رہن دے بہت مہربانی حضورہ والا ہر علی والا ہر عددار ہر ماتمی سار چاہتے ہیں اپنے لوگ کر لو دیکھو میرے بادشاہ فرمایا سلسلہ نورِ ولایت کا صدا جاری ہے سلسلہ نورِ ولایت کا صدا جاری ہے بھائی جان توجہ میرے عزیزوں توجہ بزرگوں توجہ مولادِ عزت علی ماتمیوں توجہ میرے بادشاہ فرمایا سلسلہ نورِ ولایت کا صدا جاری ہے مولا فرمایا میں ہوں خود قید میں پر میری ہی سرداری ہے سلسلہ نورِ ولایت سلسلہ نورِ ولایت صدا جاری ہے میں ہوں خود قید میں پر میری ہی سرداری ہے پیچھے کوئی بندہ نہ روے مولا فرمایا ہم وہ قرآن ہیں جن کا خدا کاری ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اِنہ حتحان و سلامِ حبیب رزادہ جیڑے سنسلے تے بلند ہوئے بہت مہربانی حضور بہت مہربانی ہم وہ قرآن ہیں جن کا خدا کاری ہے ستمِ امام دا پندہ نوکر ہوئے پنجی رجب دا چودری کمر صاحب دنوے سر چاو میرے لوے کھو میرے بادشاہ اپنے جسم نالو ایک زنجیر بلند کر کے میرے بادشاہ فرمایا لفظ باید کا یہ زنجیر بھی انکاری ہے توجہ 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 نہیں اجے نہیں اجے نہیں بابا اجے نہیں اجے نہیں اجے نہیں میں پٹھیاڑا زاکرہ جنابی عمران دا میں پٹھیاڑا کتاوہ سرکارے ابو طالب دا کبلہ صاحب میں پھنڈالے چو بندہ بیکھنا ہے جیڑا ریسک علی دکھاوے سا چلزا ہوئے تنامے علی ناچہ فضل بھٹی صاحب واجن صاحب توجہو تیرے ستمہ امام دربار کپریہ لہجنال فرمایا اب پھرے دربار میں کتنوں کی طرح چوکتے ہو میرے دادا کا نمک کھا کے مجھے بھوکتے ہو شاباش آبادرو آتھچے حیدری مہربانیہ مہربانیہ بھرے دربار میں کتوں کی طرح چونکتے ہو میرے دادا کا نمک کھا کے مجھے بھانکتے ہو کسیدہ پڑھئیے امام موسیٰ قازم بادشادہ کسیدہ پڑھئیے جناب ہے اجازت جی زندان اچھکھلو زندان اچھکھلو تو آڈے تھے میرے ساتھ میں مولا فرمایا میں ہی دین خدا کا مالک ہوں میں ہی دین خدا کا مالک ہوں میرے لہجے میں کبری آئی ہے میں ہی دین خدا کا مالک ہوں میرے لہجے میں کبری آئی ہے میں ہی دین خدا کا مالک ہوں اے جڑ مولویان نے نہ سر لگانا حرام ہے اے سبا جاتوا اندھے نے آپ بسورے اندھے ہیں آپ نے ہی دین خدا کیا آپ نے ہی دین خدا کیا کیا کہیں ہاں جی شگردوں نے گروہ ہوگئے شگردوں نے پہننا کبری آئی ہے کبری آئی ہے میں ہی دین خدا کا مالک ہوں میرے لہجے میں کبری آئی ہے مصطفیہ ہوں میں اس زمانے کا میرا انداز مرتضائی ہے جیتے رہو سلامت رہو آباد و شاہد رہو امام موسیٰ قازم بادشاہ تو آئی ہے دعا ماں قبول کریں تو آئی ہے زندگی گزر گئی ازاداری اچھے میرے لوے کھو ایک نیا انگل تے بات کرنا چاہنا ایک تخیل پیش کرنا چاہنا تو آئی ہے میرے ستوے امام دربار اچھ بلکہ زندان اچھ کھلو کے سارے جہان نال مخاطب ہو کے فرمایا کون کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں یہ معرفت ہے یہ معرفت ہے نا جی سلام یہ مولا ظاہر انٹین کھلو تے نا کون کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں جھکے اپنے خدا سے ملتا ہوں کون کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں جھکے اپنے خدا سے ملتا ہوں جس کا پردہ خدا کا پردہ ہے میں تو اس کی دعا سے ملتا ہاں میں تو اس کی دعا سے ملتا ہوں میرے کہنے سے شام ہوتی ہے میرے کبزے میں کل خدا آئی ہے یہ جو دنیا کی زیب زینت ہے میرے ہاتھوں ملتا ہی سجائی بہت مہربانی انتظار دیاں گھڑیاں ختم کبلہ کبلہ صاحب آگئے مولا زنگید راز کرے سیت اندرستی ہوگی سرمایہ ملت جعفریہ وکیل ولایت امیر المومنین علی ناصر الحسین امیر اللہ دیکھ اس تو پیان نہ کہ میں تو انشیر سنانگا تو اسے کو اور سمجھ گیا میں توڑا پترہ توڑا نوکرہ شیر میں توڑا جدہ توفہ دینگا انہا ایک فاشا اور اتنو کلیہ سی دانے یہ میں گا لشینیان دا بچہ بھی جانا جس بندے دا دین ایمان مولا دی ولائے تے ان دے پیرتے بھی میں متھا رکھ لما تے میرا سواب اے میرے ہاتھ وے کی آج دا دین وے کی میں ترے سیکنڈ اچ مجلس مکان لگا دے پڑھنے لگا جی یاد آئی نوکرن دعا چاہ دیں جدوں تک فہاشا زندان چوبار سی عورت سی زندان اچ قدم رکھیا علی دے پتر نے مستور کر دی سلام بابا بہت مہربانی بہت شکریہ زندان اچنا مولا فرما خاموش تو کونے تو کیے تیرا نام تیرا کام تیرا حسب نصب جس تے نو بھیجے جتنی دول دال آل چدیتا گیا میں سب جان مگر مینو ایک گلدہ جواب دے کیا یوسف نبی سنے کسے تو آج یہ بند کمرہ یوسف نبی زلیخ نبی دامن چاک میرے کاغذین چو شیئے ہی نہیں جڑا گلدہ آیا کرے گا رضا باد شاہ دے پاک بابا کر یا تو مت چاہ چاہ اس مستور دے پاس دے کہ فرما میرے میں تو یوسف نبی کا مولا ہوں میں تو یوسف نبی کا مولا ہوں میرا کعبہ دواف کرتا ہے میری رحمت کا تجھ پہ سایا ہے اب خدا دھی معاف کرتا ہے اب خدا بھی معاف کرتا ہے تجھ کو عرفان ہو گیا میرا اب تیری عرش تک رسائی ہے سر اٹھا لے تو میرے قدموں سے تیری جنت میری گدائی ہے آدھی رازی بسم اللہ مولا مولا تُسا جو اٹھا ترس کیتا اتنا جو تُسا میرے کرم کیتا عورت تو مستور بنائی جے جہنم چکڑ جنت چھے بادشاہ میں ایک منت کرنی سرکار فرمائے دس آدھی سب پہل تی مندس کے توا دی رہائی دی تاریخ کری دوسری بات مندس توا دے بیٹے کینے تی توا دیا بیٹیاں کتنی ہیں مولا فرمائے سارا کچھ کیوں کچھ رہی آدھی میرا دل چند ہے جدو تسی رہاؤ کے گھر جاؤ تو اڑی بیٹیاں واسط برکے تو اڑے پتران واسط خوبصورت لباس امامہ ابا کبا رہائی دی تاریخ اس تو پہ پوچھ دیا جدو تس اے زیور لہا کے قید تو فارغ کے زندان چوبا رہو تے میں اگے پھولا دے ہار لے کے کھلو تی ہوں پتہ نہیں کیڑا شیعہ جنہ ہاتھ ہو سی تے مات موا ست نہ اٹ سی گھرے رہ دی سر زمین دے دا رہا ہوں جی دا اور تا کیا میں نوکری کرنا چانی یا رضا دے باب کڑی یا تو مت جائے سید رو کیا تا میرے لو ایخ میں ہوں سردار کھل زمانے کا مجھ کو مزدور ہی اٹھائیں گے جن دل آکھ مات 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 جی جی بیٹا جی 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 باب حوائج در دعا قرون کر میں ہوں سردار کھل زمانے کا مجھ کو مزدور ہی اٹھائیں گے میں ہوں سردار کھل زمانے کا مجھ کو مزدور ہی اٹھائیں گے مجھ پہ رو ایک خود نبی ازادی شام والے پہ چل کے آئے پڑا مسائب سرکار فرماؤ میرے بیٹے نہ بیٹیاں ہوگی نہ جنازہ نہ چار پائی ہے میرا قائم جہاں میں آئے گا پھر میری قید سے رہائی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بیٹا ہاتھ نہ جڑو بیٹا ہاتھ نہ جڑو جی جی دو کراندو آڈی جتی دا میرے بیٹے نہ بیٹ یا ہوں گی چودری کمر صاحب راضی رانہ گالج پٹ کا پا کے زاکر بن کے نہیں حسین باد شاہ دے سجاد دا زنجیر زن بن کے حسین دے سن پتر علی اکبر دا مات می بڑھ کے ایک منت میں مرد کے کرنی ایک منت میں مستور کے کرنی جنازہ رضا تے پا پیدا قبل سا پر آمد کروانے امات می جوان آؤ منت پہ کرتا جو دو جناز آؤ موٹھا ضرور دے ہے میں منت دوستو کی دی ستو امام مات چاوڑ لکھوئی نہ بیبیا تُسا دے ضرور کرنی یا اٹھ رہ دھی آئے دو ویڑ واس تک مات تم کرنا یار مات تم کرنا بھائی کمر باس ایک منت تو آٹھے بھائی حسن صادق صاحب بزرگ میرے قبل علی ناصر صاحب آج دے تین دا صدقہ باب ہوا آئے تو اٹھے کتر دی زنگی کرے بھائی کمر عباس میں تو اٹھے پیروں تے ہاتھ لات منت کر کے ٹور چلیا مجلس کو جھ گھنٹ یا نی مہمان تو مہمان محمد دی دی میں منت بے کردہ آج مجلس موک جائے تے خوش نہیں ہو رہا جو زاکر بٹے آئے مجمع زیادہ آیا لنگر زیادہ پکایا نیازہ چوک یا دی دیا تون پی پی پا کتا واسطہ جدو اے لوگ اپنے اپنے گھران ٹور جان بہن نو نال لائے کے آئی تھ کھڑا کر کے ایک ماری بہن دے سر تو چادر لہ کے شام دے پاس مو کر کے آخ بی بی مام دی راضی جائے آبی بی جی میں تیرے بی رو من دا حق آبی بی جی میں تیرے بی رو دا مات دا حق یا حسین